برک بیکنگ نیوز میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنا بڑھے گا بیتن سرکاری کرمچاریوں کے مہگائی بھتے میں چار پرستد بڑھوتری سے کتنا ہوگا فائدہ ایسے سمجھیں ڈی اے بڑھوتری کا گنیت دیکھیں ٹیبل اس ویڈیو پر سمپور جانکاری کے ساتھ آپ لیں گے ماننے شریعی یوگی آدیت ناجی کی سرکار نے چار پرستد بڑھوتری مہگائی بھتا کی کیا ہے اور دیکھئے کل کتنا بڑھوتری آپ کا ڈی اے میں ہوا ہے یہ دی آپ چاہتے ہیں اس پرکار کے انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ایک ہی پلیٹ فار پر ملتے رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کرجئے ساتھیوں کو سیئر کیے سرکاری کرمچاریوں کے مہگائی بھتے میں چار پرستد بڑھوتری سے کتنا ہوگا فائدہ ایسے سمجھیں ڈی اے بڑھوتری کا گنیت دیکھیں ٹیول کینڈری کی ترچ پر اب یوپی کی سرکار نے بھی ڈی اے یعنی ڈی اے ایڈنیس ایلاونس میں چار پھیسدی کی بڑھوتری کر دی گئی ہے اور اسے چونتیس پھیسدی سے بڑھا کر آرٹیس پھیسدی کر دیا گیا ہے کرمچاریوں اور پنسنرز کو آرٹیس پھیسدی کے حساب سے مہگائی بھتے اور رات کا لائک ملے گا یہ بڑھوتری ساتھ میں کینڈری بیتن آیوکیس بھارسوں کے تحر سویکرت فارمولے پر آداری تھے یوپی میں کرمچاریوں کی ولی ولی یوپی کے کرمچاریوں اور پنسن بھوگیوں کو چونتیس پھرست کے حساب سے مہگائی بھتہ دیا جا رہا ہے لیکن کمر توڑ مہگائی کے مدنظر سرکاری سے چار پھرست بڑھا کر آرٹیس پھرست کر دیا ہے یوپی کے کرمچاریوں کو نئے مہگائی بھتے کا پورا پیمنٹ کیا جائے گا کتنا ملے گا لاف مہگائی بھتے میں چار پھیسدی کی بڑھتری کی گئی ہے یوپی کرمچاریوں کا مہگائی بھتہ 38 پھیسدی کیا گیا ہے مہگائی بھتے میں بڑھتری سے کینڈری کرمچاریوں کے بیتن یعنی سیلری میں جبرجست اضافہ سمبھو ہے راج کرمیوں اور سچکوں کا ڈی اے جولائی 2022 سے ان کے مول بیتن کا 38 پھیسدی ہو جائے گا ڈی اے ڈی آر بردھی کا لاف اکٹوبر کے بیتن ہوا پنسن کے ساتھ دیا جانے لگے گا ڈی اے ڈی آر بردھی سے سرکار پر ہر مہینے 296 کرون روپے کا بھار آئے گا جولائی سے اکٹوبر تک کے یہ دیوں پر کا کل تات کالک بیبھار 1104 کرون آ رہا ہے اس میں سے پرانی پنسن سے آچھادیت کرمیوں سے سمبندت دھنڈا 387 کرون روپے ان کے جی پی اب کھاتے میں جائے گی ڈی اے ڈی آر کے بھکتان پر سرکار پر کل نگت بیبھار 797 کرون روپے آ رہا ہے قریب 10 لاکھ راج کرمی 8 لاکھ سچکوں کے ساتھ 12 لاکھ پنسنرز کو ڈی اے کا لاف ملے گا اگر کسی سرکاری کرمچاری کا بیسک بیتن یعنی بیسک سیلی 56000 روپے ہے تو 38 فیسدی کے در سے مہنگائی بھتہ وڑھنے پر 21,280 روپے مہنگائی بھتہ ملے گا یعنی ہر مہینے 2240 روپے زیادہ اور پورے ورش کے حساب سے فائدہ جھوڑنے تو 21,280 گونے بارہ ہے 25,55,360 روپے ملیں گے اس کا مطلب ہے کہ سالانہ آدھار پر پہلے کی مقابلے 26,880 روپے زیادہ مہنگائی بھتہ ملے گا مان لیجے کسی کرمچاری کا بیسک سیلی 18,000 روپے ہے تو 36 فیسدی کے در سے اسے مہنگائی بھتے کے طور پر 6,120 روپے مل رہے ہیں لیکن مہنگائی بھتہ بڑھ کر 38 فیسدی کیے جانے کے بعد 6,840 روپے مہنگائی بھتے کے طور پر ملیں گے یعنی پہلے جہاں 6,120 گونے بارہ 73,440 روپے مہنگائی بھتہ مل رہا تھا وہ بڑھنے کے بعد 82,080 روپے ملیں گے یعنی 8,640 روپے کا حائدہ یہ ساتھ یوں ٹیبل ہے مہنگائی بھتہ 4 فیسدی بڑھنے سے کتنا ہوگا آپ کا مول بیتن میں کتنا انتر آئے گا مول بیتن آپ کا 18,000 کو لے کر کے یہ 8,640 سالانہ لاب ہو رہا ہے اور 20,000 یعنی آپ کا مول بیتن ہے یا 25,000 30,000 40,000 تو آپ یہاں پر اپنا ڈی اے 34% پہ کتنا مل رہا تھا اور بردھی 4% ہو جانے کے بعد 38 فیسدی پہ سکتے ہیں